یغوس نامی شیطان بدھ شکنی ایک دن رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ السلام سے فرمایا اے علی یہ تلوار لو اور ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جاؤ اور وہاں جسے دیکھو خوف خطر کے بغیر اسے قتل کر ڈالو علیہ السلام نے آپ کی تلوار لی اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان گئے تو ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی تھی اور سرخ تامبے کی طرح روشن تھی اس کے دانت ہنسے کی طرح تھی اور اس کے بدن کے بال زمین پر خط دیتے تھے حضرت اس کے قریب گئے اور اس پر وار کیا لیکن کوئی اثر نہ ہوا پھر آپ نے دوبارہ اس پر ایسی ظرف لگائی کہ وہ بیچ سے دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا حضرت علیہ السلام خدمت پیغمبر اسلام میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اسے مار ڈالا حضرت نے تین مرتبہ اللہ اکبر کہا اور فرمایا یہ یغوز تھا اب اس کے بعد وہ کسی بت میں نہیں سمائے گا جو اس کی عبادت کی جائے بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ غزشتہ زمانے میں بعض شیاطین بتوں اور پوجی جانے والی چیزوں میں داخل ہو جاتے تھے اور لوگوں سے باتیں کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے تھے اور یہ فخر صرف علیہ السلام کے لیے مقصود ہے کہ وہ شیطان آپ کے مبارک ہاتھوں سے قتل ہوا موسیقی